بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ٹاپک اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا کونٹینٹ ہمارا یہ ہے کہ یوکے میں سیکیورٹی کی جوبز کرلیٹڈ سیکیورٹی کی جوبز کرلیٹڈ سب سے پہلے ہم جیسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیج کیسے بنتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں بیج میں کتنے دن کلاسز لینی پڑتی ہیں اور پاس ہونے کا کیا پروسیجر ہے پاس ہو سکتا ہے اس کے لئے تیاری کرنے پڑتی ہے اور پھر جب آپ کا پورا پورسس ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ایکزیم دینا ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کارڈ کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے پھر کارڈ آ جاتا ہے یعنی کہ کارڈ آ گیا جس طرح کہ یہ میرا ایسے یہ کا کارڈ ہے اس طرح کا کارڈ ہوگا اس طرح کا اور اس کے بعد آپ کو جوبز کا کیا یہاں پر سیکیورٹی کی بھائی تو بن گیا لیکن اب شفٹس ملتی ہیں نہیں ملتی کیسے ملتی ہیں کیسے کانٹیکٹس بنانے پڑتے ہیں بیسیکلی جو شفٹس ہیں جو سیکیورٹی کی ہیں یہ آپ کے ٹوٹل تعلق پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جتنے آپ کے تعلق اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اتنے آپ کو اس میں سیکیورٹی کی جاؤز ملنے میں آسانی ہیں میں سٹارٹ سے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے پانی دن ہوتے ہیں کچھ تین دن ہوتے ہیں اور کچھ اکیڈمیز ایسی بھی ہیں جو ایک دن میں بھی کلاسز کروا دیتے ہیں میرے کانٹیکٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تین دن کلاسز ہوتے ہیں دو دن بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں بھی کلاسز ہو جاتی ہیں اچھا اس میں پاس ہونے کا پرسیجر گیا پاس ہونے کا اس کی ٹوٹل جو ہے میرا خیال ہے کہ ہنڈر تاک کرتے ہیں اس میں ان کی ریسپونسپلیٹی ہوتی ہے آپ کو پاس کروانا وہ آپ کو پاس کرواتے ہیں اچھا وہ آپ کو اگزیم بتا ریتے ہیں خیر وہ پرسیجر آپ کو سارا میں آپ انسٹاگرام پر میں نے ایڈی دی ہے آپ کونٹکٹ کیجئے میں آپ کو سارا پرسیجر سمجھا دوں گا اور جس کو ریفرنس چاہیے ہوگا اکیڈمی کا ایک دن والا یا تین دن والا لندن میں برمنگم میں یا دوسرے سٹیز میں جہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ آپ کا نیئر بھائی کونٹ سی اکیڈمی آپ کو سوٹ کرے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا آپ نے اگزیم دیا اگزیم دے کے وہ ان کی ریسپونسپلیٹی ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں ساڑھے تین سو یا تین سو آپ سے لیے ہیں تو ان کو زیادہ آپ نے اسی لیے لیے ہیں کہ انہوں نے پاس کروانا ہے اچھا پاس ہوگے آپ آپ کا تقریباً کوئی تین ہفتے دو سے تین ہفتے کے اندر آپ کا اگزیم کا ریسلٹ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اپنا ایسی ایئے کا اکاؤنڈ بناتے ہیں گوگل پہ اور اس پہ آپ ٹریکنگ کرتے ہیں آپ کے ریسلٹ کی جب ریسلٹ آیتا ہے پھر وہاں پہ آپ اپنے کارڈ کے لیے لائسنس کے لیے اپلائے کرتے ہیں لائسنس آپ کا تقریباً وہ اس کا ہوئی پروسیجر یہی ہے کہ دو سے تین ہفتے کے اندر آپ کا لائسنس آ جاتا ہے اوکی اب یہاں تک بات تھی آپ کا لائسنس بننے کی جب اگر وہ سکیورٹی کا لائسنس بننے گیا تو اس کے اب جابز کیسے ملتی ہیں اور کیا اس کی ویجیز ہوتی ہیں جابز کی اور کس طرح کی جابز ہوتی ہیں تف ہوتی ہیں یا آہ ایزی ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سپدارتا ہوں ابھی میں اس ٹائم شفٹ پہ ہوں سکیورٹی کی شفٹ پہ ہوں آہ جبکہ ڈاغ ہینڈلر کی اس ٹائم میں شفٹ کر رہا ہوں یہ میری جیکٹ پڑی ہے وہ ریفلیکشن آ رہی تھی تو میں نے اس لیے اتار دی ہے اور یہ میرا واکی ٹاکی بڑا ہے گاڑی کے اندر میری یہ شفٹ ہے یہاں پہ دور ہے ایک کوئی انڈسٹری ہے اس کے دور پہ کے اوپر میں کھڑا ہوں گے رات کی یہ شفٹ ہے بارہ گھنٹے کی کہ میں نے کسی بھی آنا ان کو اندر نہیں آنے دینا اگر کوئی آیا ہے تو اس کی انسٹرکشنز ہے وہ مجھے پیچھے سی سی ٹی وی سے جو وہاں پہ گاڑ بیٹھا وہ دے دے گا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے اسے چیک کر کے آپ آنے دیں تو میں اسے آنے دوں گا ادرائز میں کسی آنا ان کو نہیں آنے دوں گا خیر آتا تو نہیں ہے اگر آتا کو لیکن میرا یہاں پہ پرپس یہی ہے گاڑی کے اندر میں کور شفٹ ہے تین دن یہاں پہ کوئی اور شفٹ کر رہا تھا تو میں اس کی جگہ پہ تین دن وہ چھٹی پہ گیا اس کی جگہ پہ آیا ہوں کمپنی کو ہم نے یہی شو کروایا کہ پیچھے گاڑی میں جو ہے وہ کیج پڑھا ہے اس میں کتا پڑھا ہے لیکن اس میں کتا نہیں ہے کیونکہ میں کتا والی میں نے جو ہے جوب اکسیپٹ نہیں کی تھی میں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ خیر آ اچھا اس میں جو ہوتا ہے کہ جوب آپ کو سیکیورٹی کی جتنے آپ کے لنکز ہوں گے جتنے آپ کے اچھے ریسورسیز ہوں گے آپ کو اتنی ہی سکیورٹی کی جوب زیادہ ملنے کے چانفیز ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ جو سکیورٹی کمپنیز ہیں اتھیں ت sixteen ان کے سر کنٹیٹ کریں اس کے بعد جو سکیورٹی کی جوب جو کر رہے ہیں جو آپ کے دوست یہ جاننے والے جو کر رہے ہیں آپ ان سے کنٹیٹ کریں کہ یار آپ کو کون جوبز ہے آپ آپ کیلی گروپ ہوتے ہیں گروپ بنے ہوتے ہیں آپ بھی ان گروپ میں ایڈ ہوں ان سے ریکویسٹ کریں کہ کہیں پہ کوئی جوب آتی ہے کوئی سیکیورٹی کے آتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں یہ ٹوٹل ریفرنس بیس کام ہے آپ کے یہاں پہ لنکس آپ نئے آتے ہیں تو آپ کو تو کوئی بندہ نہیں جانتا ہوتا تو اگر آپ آلیڈی کو کام کر رہا ہے لیٹس پوز جیسے میں اگزیم پر دیتا ہے جیسے میں آپ جوب کر رہا ہوں مجھے کہاں سے جو ملی کہ میں نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ میرا سکیورٹی بیچ بن گیا تو مجھے بتاؤ وہ آلیڈی کر رہا تھا اس کے پاس یہ شفٹ آئی تو وہ آویلیبل نہیں تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یا کور شفٹ آئی ہے تین دن کی تم جا کے کور شفٹ کر لو یہ میرے گھر سے تقریباً کوئی سات آٹھ مائل کی دوری پہ ہے تو گاڑی بھی آنا تھا تو گاڑی پہ ساری رات میں نے رہنا ہے یہاں پہ کیا میری جوب ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دور پہ میں مین گیٹ پہ کھڑا ہوں اور ہر دو گھنٹے کے بعد میں نے یہ جو فیکٹری ہے اس کا راؤنڈ لگانا ہے اسے کہتے ہیں پیٹرل کرنا اس کا پیٹرل میں کروں گا ایک ہر دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد میں اس کا چکر لگاؤں گا اور یہاں پہ آگ کھڑے ہوگا میں اپنی لوکیشن پہ ہی دوں گا گروپ میں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں پیٹرل میں نے کر لی ہے everything is fine that's it یہ میری جوب ہے بارہ گھنٹے کی ساتھ برے start ہوئی ہے صبح ساتھ بھائی تک میری یہ جوب ہے اس کے ویجیز میں پہ بتاتا ہوں کہ کیا کیا ویجیز ہوتے ہیں کیا کیا ان کی آپ کو پار آر دیے جاتے تو سیمپل یہ کہ آپ ریفرس یہاں پہ ڈھونڈیں جتنے ہو سکے آپ کمپنیز جس کا اکیڈمی سے آپ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں کہ یا ان کے کافی کمپنیز ان کے جانے والے ہوتے ہیں آپ اپنے دوست حباب کو کہیں آپ مجھے انسٹاگرام پہ کونٹیکٹ کریں میں آپ کو جو ہے وہ ورس ایپ گروپ میں ایڈ کرواؤں گا انشاءاللہ اور وہاں سے پھر ہوتا یہ ہے کہ ورس ایپ گروپ کا مطلب ہو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرن سٹیز کے لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر سائٹ جہاں پہ بھی آتی ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ سائٹ آئی ہے یہ کام ہے یہ اس میں آپ کی جو ریسپانسپلیٹیز ہوں گی اتنے میں سے اتنے بیٹھا ہے کہ اتنی ویجیز ہوں گی اور اس جگہ پہ ہے تو پھر وہ جسے سوٹ کر رہی ہوگی نزدیک ترین جو کر سکتا ہوگا آہ ویل کر سکتا ہوگا وہ پھر جو ہے اسے میسی کر پلائے کر دے گا کہ ہاں یہ میں ویل کر سکتا ہوں میرے پاس بیج ہے تو وہ پھر بندہ جس نے شفٹ بیجی ہوگی اس میں وہ پھر آپ کسا کونٹیکٹ کر لے گا اور آپ کو گئے گا کہ ٹھیک آپ نے بیج کی تصویر سینڈ کرو اپنا نام سینڈ کرو اپنا یوکی کا نمبر سینڈ کرو وہ آپ کو endlessتاقت روائے دے گاقا وہاں پہ اور وہ آپ کو ٹائم بتا دے گا آپ نے جہاں وہاں پہ جا کے شفٹ کرنی ہے دیٹس ڈ وہ آپ کو instruction بتا دے گا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ طرح کی شفٹ سہتی ہیں like retail کی ہوتی ہے like یہ کسی انڈسٹری میں اس میں ہوتا کیا ہے possibility جیسے یہ شفٹ ہے یہ گاڑی میں 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 نے بیٹھنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو مطلب گاڑی میں میں نے اس کا کیا کیسین کرنا ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سٹورز ہوتے ہیں آپ نے ان سٹورز پہ بڑے بہت بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایزا سکیورٹی گارڈ کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ کوئی بھی وائلیشن نہ ہو وہاں پہ پھر پبز کی جابز ہوتی ہیں پبز میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایزا سکیورٹی گارڈ وہاں پہ کہ کوئی گورش اور پیکشک لگا جو کوئی وائلیشن نہ کریں وہ آپ نے چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں اور انڈر ایٹین آپ نے جو ہے نا وہ پب میں نہیں جانے دینا اس طرح کی انسٹیکشن ہوتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے سائٹس مطلب آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے اور ہر گھنٹے بعد آپ نے رون لگانا ہوتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ مطلب کی جو ہے نا وہ جابز ہوتی ہیں اس میں سکیورٹی میں سمپل یہ پھر میں اسی مددے پہ اب واپس آ رہا ہوں کہ یہ صرف ٹوٹل ریفرس پیس ہے کارڈ بنوائیں ریفرس آپ نکالیں اور آپ کو جوج مل جائیں گی اب اس میں میں ویجیز کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو پر آر کتنا مل سکتا ہے آل موسٹ آپ کو آل موسٹ سیون سے لے کے ٹین تک ٹویلو تک بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں وہ سائٹ کے لیٹڈ ہو کوئی ایسی سائٹ ہو جو دور ہو جو ہر بندہ اسے ویل نہ کر سکتا ہو جو شہر سے کافی دور ہو یا اس طرح کا تھوڑا سنسان سے ایریہ میں ہو تو اس کی آپ کو پیسے زیادہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو وہ یارہ یا بارہ پونڈ آپ کو اس کا پر آرہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں جو مطلب ایورج جو پرائز ہے ایورج جو ریٹ ہے اس کا سائٹ میں سیکیورٹی میں وہ ہے آرٹھ نو آرٹھ نو پونڈ ٹھیک ہے آرٹھ سے نو پونڈ تقریباً آپ کو جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں پر آر کچھ سائٹس ہوتی ہیں جو لنڈن والی سائٹ پہ ہوتی ہیں کچھ لنڈن کی ایسی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اچھی ویجیز دیتے ہیں وہ دس پونڈ تک آپ کو دے رہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ بارہ پونڈ تک بھی آپ کو دے رہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں نو پونڈ مطلب ایوریج آپ کو بتا دیا ہے کہ آرٹھ سے نو پونڈ اور اگر نو پونڈ بھی ہوں اگر بارہ گھنڈے کی شفٹ ہو تو آپ کے تقریباً ہنڈر پلس آپ کا ایک شفٹ کا بن جاتا ہے تو یہ تو ہماری سیکیورٹی کی انسٹرکشنز ہوگی باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو انسٹرکشنز چاہیئے تو آپ پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کا ایکسپریئنس اس کا انفرمیشن لے کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آپ آئیں سب سے پہلے آپ آ کے اپنا سیکیورٹی بیج لازمی بنوائیں یہ بہت ضروری ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ